سائنس وہ علم ہے جو انسانی زندگی پر مضبط اثرات پیدا کرتا ہے اور جس کو پانے کے لیے ایک دستور اور خائدے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے علم کے بنیاد اقلی دلائل پر مبنی ہوتی ہے سائنس ایک جستجو کا بھی نام ہے جو جستجو جس کا مقصد تلاش اور اختراعات ہے سائنس چونکہ ایک منظم منتخہ تاریخ عمل ہے اس لئے اکثر توہم پرست لوگ کسی انجان خوک میں مبتلا ہو کر سائنس کی مقالفت کرتے ہیں اور اپنی بات کو وزن دینے کے لیے سائنس کو مذہب کے ذیب تصور کرتے ہیں ہاں مذہب کی وہ علم اور پیروکار جو اوہم پرستی اور دین حق میں فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ نہ تو سائنس کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی سائنسی خیالات اور اجھانات کو اپنانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں پچھلے دھائی ہزار سال کے انسانی تاریخ سائنس اور اوہم پرستی کے درمیان ایک ایسی کشمکش کی تاریخ ہے جس میں چین سے لے کر یونان تک نہ جانے کتنے سائنس دانوں اور فلسفی کو زہر کے پیالے پینے پر مجبور ہونا پڑا لیکن انہوں نے نہ تو کبھی ہار مانی اور نہ ہی سائنسی فکر عمل سے اپنا ناتا توڑا ہے سائنسی مجاز کے معنی ہرکیز یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو سائنس کا علم ہو یا اس نے سائنس کی بخاعدہ تعلیم حاصل کی ہو سائنسی مجاز اصل میں اس فہم اور فکر کا نام ہے جس کے تحت عوام کسی ایسی تبدیلی کو اپنانے میں جھیجک محسوس نہ کرے جو سائنسی تحقات کے بنیاد پر سماج کے لیے سود من سمجھی گئی ہو جھیجک تپ دخ اور پیلیا جیسی محلی کمراز کے لیے جھاڑکوں کی جگہ نئے موثر دباؤں کے استعمال کو سائنسی رویے کے ایک چھوٹی سی مثال کہا جا سکتا ہے سائنس اور سائنسی شعور کا مقصد مدہ اصل میں سماس سے غریبی کو دور کرنا ہے مذہب کے نام پر نفرت پھیلا کر اقتصادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے اہام پرستی کے نقصانات سے بھولے بھالے عوام کو باخبر کرتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے خیر اس لیے کہ بہت سے سائنسی کشابات اور ایجادات نے انسانوں کو بے پناہ فائدے دیئے ہیں ان کی زندگیوں میں آرام آسائش کیلئے کئی سہولیات فراہم کی ہے محلق وباؤں اور بیماریوں سے نجات دلائی ہے شر اس لیے کہ سائنس نے انسانی ہلاکتوں کے لیے ظلم استبداد وار اور رکھنی کے لیے محلق ہتھیار پراہم کی ہے گویا ایک طرف تو سائنس نے خیر کا پہلو اختیار کیا ہے تو دوسری طرف جانب شر کا راستہ ہے بادی و نظر میں یہ خیال درست معلوم پڑتا ہے اور سائنس کے خیر کے پہلو کی بنسبت اس کے شر کے پہلو پر ناغواری کا اظہار ایک خدرتی رتعمل محسوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ سائنس کی کامرانیوں کا تجزیہ کرے اور سائنس دانوں کے مقصد تحقیق کا مطالعہ کرے تو خیر و شر کا مفروضہ بے معنی نظر آتا ہے سچائی صرف اتنی ہے کہ جب تک انسان حق کے راستے پر گامزن رہا تو اس نے سائنس کا استعمال سماجی بہبود کیلئے کیا ہے اور جب وہ حق کے راستے سے بہہ گیا اور اس کا مقصد سماج کا استحصال ہو گیا تو اس نے سائنس کا استعمال اپنی طاقت پور بڑھانے کیلئے کیا ہے مثال کے طور پر سائنس نے ایٹم کو توڑ کر اس کی بے پناہ طاقت کا انکشاف کیا تو اسی طرح سے طاقت سے ایک جانب بجلی بنانے کی کارخانے خائم ہوئے اور دوسری جانب یہی طاقت ایٹم بم کا ذریعہ بنی اور یہ دونوں کام خود حضرت انسان نے کیے ہیں وہ انسان جو حکومتوں کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں ان لوگوں نے ایٹم کا استعمال بجائے فلاح کے بربادی دنیا کیلئے کیا تو اس میں سائنس کا کیا دوش ہے اس میں شر کا پہلو کیوں کر ہوا شر تو ان دماغوں میں تھا جو ہیروشیما ناگا ساکی کی ہلاکتوں میں شمسان نہ ہوئے سائنس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے تو یہ سچائی واضح ہو جائے گی کہ سائنس دان کا مقصد ایجاد انکشافات ہمیشہ رموز خدرت سے پردہ اٹھانا رہا جو کائنات انسان کے لئے مسخر کرتی گئی ہے اس کی تسخیر ہی مقصد ایجاد کہی جا سکتی ہے اب اگر سائنس اپنی نصف پر خوابوں نہ پاتے ہوئے سائنسی ایجاد کا استعمال تسخیر دنیا کے لیے رہی بلکہ استحصال سماج کے لیے کرتا ہے تو ساکھ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدرت کے حکام سے منحریف ہو گیا ہے دنیا کے مشہور عالموں دانشوروں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد تسخیر نفس کے ساتھ تسخیر دنیا بھی ہے تسخیر نفس کے لیے اسے دین کی ضرورت ہوتی ہے تو تسخیر دنیا کے لیے سائنس کی مدد درکار ہوتی ہے بغیر سائنس کی مدد کی کوئی بھی خوم ترخی پذیر اور پھر ترخی یافتہ نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ نئی ارتخائی منزلوں کا پتہ لگا سکتی ہے ایڈم کی طاقت کی طرح دنیا کے بیشتر ایجادات کو اچھے اور برے لوگوں نے بالترطیب اچھے اور برے کاموں میں استعمال کیا ہے بندوخ ایجاد ہوئی تو باز نے اسے اپنی حفاظت کے لیے کام لیا تو دوسرے بے رحم ہاتھوں نے اس سے معصوم جانے لی انہی ہتیاروں کی مدد سے ملک و ملت کے جانباز سپاہیوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت کی تو یہی ہتیار خوموں کے غلام بنانے کا ذریعہ بنی سائنس اور سائنسی مجاز کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو سائنس کا علم ہو اور اس نے سائنس کی بخائدہ تعلیم حاصل کی ہو سائنسی مجاز کا مفہوم ہے کہ عوام خواندہ تعلیمیافتہ ہو یا عرف عام میں ناخواندہ وہ کسی تبدیلی کو اپنانے میں جھجک محسوس نہ کرے خاص طور پر وہ تبدیلی جسہ اسی تحقیقات کی بنیاد پر سود مند اور سماج کے ضروری سماجی کی گئی ہو سائنس مجاز کے عام ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور ہم پرستی ہے